السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک پوری دنیا اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت و برکت اپنی آفیت عطا فرمائی اور اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہماری شہروں کو ہماری آنکھوں کی تھندک سکون چین راحت عطا فرمائی اور ہمیں سکون قلب اور راہ حدایت بھی عطا فرمائی آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں لائی ہوں آپ کے لئے اور اپنی پیاری پیاری بیٹیوں اور بچیوں کے لئے پرنٹی سوٹ ویڈ لیس اور ایمبروائیڈی کے ڈیزائنز اور آئیڈیاز کیا آپ کس طرح سے اپنے ایمبروائیڈ پرنٹی سوٹ کو یا پرنٹی سوٹ کو ایمبروائیڈی کے ذریعے لیسز کے ذریعے کیسے خوبصورت بنائیں گی جن میں لیسز آپ نیک لائنز میں سلیوز میں دامن میں سائیڈ چاک میں یا سیمپل چاک میں ٹراؤزر بوٹم میں کسی بھی طرز میں آپ اس طرح لگا سکتے ہیں انگرکھا سٹائل لک دینے کے لئے نارکلی ڈریس بنانے کے لئے اوپن شٹ یا پینلز لک دینے کے لئے آپ لیسز کا استعمال کر سکتے ہیں ان میں جوائنٹ لیس، سیڈی لیس اور شٹر لیس مختلف لیسز ہوتی ہیں ملکی وائٹ اور فائٹ لیسز جو کہ مارکٹ میں عام ملتی ہیں کلر فل بھی اور مختلف کلرز میں بھی میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں لیسز کے ریویو بھی دے رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈیزائننگ اور آئیڈیاز بھی دے رکھیں تاکہ آپ اس طرح کی لیسز کو بائی کر کر اپنے پرنٹیڈ سوٹ کو خوبصورت بنائیں اور میں نے ایسے ڈریسز بھی اپنے آپ سے شیئر کی ہوئے دکھائی ہوئے جنہیں جب میں سٹیچ کر لیتی ہوں یا کروا لیتی ہوں کسی سے تو پھر میں اس کی ڈیزائننگ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں دیکھیں اس لیسز کو ایسے لگایا گیا اور اس لیسز کو چوڑی کو کم کر کر دو تین لیسز بنا کر ہم مختلف ٹائپ سے ڈیزائننگ لک دے کر ڈریسز کو ریڈی کر لیتے ہیں کیونکہ لیسز کو بنانے کی ٹریک یعنی کہ اس کو ہم کس طریقے سے بہت خوبصورت لک دیتے ہیں پینلز میں نیک لائنز میں سلیز میں سائٹ چاک میں تو آپ ان کے ڈی آئی وائی میرے چینل پر دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں سیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ ہر کسی کے بتانے کا سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو خوشی مقبول ڈیلی اپنی پیارے پیارے ویورز کو اور اپنی پیاری بیگنرز بیٹیوں کے لیے ڈی آئی وائی یعنی کہ ٹوٹوریلز ویڈیو شوٹ کرتی ہے اور آپ سے شیئر کرتی ہے چاہے میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو میری وائی سوبر میں آپ کو میری وائی سچینج بھی لگ رہے ہوگی گلہ خراب نزلہ لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں میں نے کام کرنا ڈیلی تو یہ میرا فرض ہے آپ سے اپنی ویڈیو کو شیئر کرنا بھی یعنی کام ہے فرض سے مراجعہ نہیں کہ یہ میرے لئے فرض ہے بلکہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ میں بچیوں کو کچھ گائر لائن دوں یہ میرے فرض میں شامل ہے کیونکہ اچھی کوئی بات سمجھا دینا بتا دینا سکانا یہ بھی ایک صدقے کا جوز ہے کیونکہ صدقے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ضرور نہیں پیسے دے کر صدقہ دیا جائے یا کسی کو گوش دے کر صدقہ دیا جائے یا کسی شکل میں صدقہ بلکہ صدقے کے بہت سارے آپ پہلو دیکھئے گا کہ کسی کے بھی کام آنا صدقہ ہے کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے کسی کو اچھی بات سمجھانا صدقہ ہے کسی کو تسلی دینا صدقہ ہے کسی کے دخ میں کام آنا صدقہ ہے کسی کو سٹیچنگ سکانا صدقہ ہے کسی کو ہنر دینا صدقہ ہے تعلیم دینا صدقہ ہے میں اس طرح سے مختلف آپ کو جو ٹوپک بتاؤں گی تو ویڈیوز تو پوری اسی باتوں میں ختم ہو جائے گی میرا ٹوپک صرف ڈیزائننگ اور آئیڈیاز دینا ہے کہ لیسز کو آپ اس طرح سے اپنے پرنٹیڈ سوٹوں میں بہت اچھے سے مینشن یعنی اٹیج کر کر خوبصورت بنا سکتے ہیں ڈوبٹے کو دیکھئے اورگنزہ فیبرک لگا کر آپ اٹیج کر کر لیسز اس کے اوپر لگا لیں سیم یہی ٹریک اورگنزہ والی آپ سلیبز بوٹم اور شرد دامن اور ٹرازر بوٹم میں ڈبل فولڈ اورگنزہ کر کر اس کے اوپر لیس لگا سکتے ہیں پن ٹیکس ڈال سکتے ہیں باریک باریک جو لیسز ہوتی ہیں ان کو آڑا آڑا لگا کے پن ٹیکس کی جگہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈوری لگا سکتے ہیں یا پھر سیمپل مچین سے انکر تھریڈ سے سیمپل ایمبرویڈی کر سکتے ہیں بہت سارے آپ کو ٹیپ سینٹریکس دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے پرنٹیڈ ریس کو یونیک بنائیں برینڈڈ بنائیں بوتیک سٹائل کا بنائیں کیونکہ مارکٹ میں تو پرنٹ ہر سیٹی میں آئے ہوتی ہیں اور ظاہری سی بات ہے فیکٹریز میں جب پرنٹ جو بھی بنتا ہے جس برینڈ کا بھی بنتا ہے تمام پاکستان میں آ جاتا ہے تو ہر جگہ پر ایک ہی پرنٹ ایک ہی ٹائم میں آ جاتا ہے نیو نیو کولیکشنز آتی رہتی ہیں تو آپ ان کی ڈیزائننگ الگ الگ کیا کریں تاکہ آپ کی ڈیزائننگ کسی اور کے ڈریس کی ڈیزائننگ سے بلکل الگ تھے لگو منفرد ہو تو آپ جب مردی جس مردی ٹائم اسے پہن سکتی ہیں آج کل تو اوورال پرنٹ کے ڈریسیز بہت زیادہ ان ہیں یہ لیسیز آپ اپنے پلان سوٹ پر بھی لگا سکتے